موسیقی 6 دسمبر گو بھارہ دورے پر آ رہے ہیں روس کے راشپتی اولادی میر پتن 7 دن پہنچے پردان منتری نرین موڈی کئی پریوجنا کا کریں گے شیلانیاس نیوزیلینڈ کے عزاز پٹیل لے اتحاس رچا ایک پاری میں دس مکیٹ لے کر کمبلے کے ریکارڈ کی برابری کی مہوبا میں گھر کے اندر ماں سہید بچوں کا فند پچھولتا ملا شاو ہتیا کی آشنکار نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پیشویتا گرگور آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئی نزے ڈالتے ہیں اتحاس پردیش کی کچھ کا آس خبروں پر گورکپور کے انیاسوی مہارانہ پرتاپ شکشہ پارشت سنسطہ پاک سپتہ سماروں میں مکھیاتے دی کے طور پر کھیل منترین راکسی تھاکور اور اتحاس پردیش کے مکھی منتری اور گورکش پیتہ دیشور کے مہنتی یوگی آدیدنات پوجود رہے جن کو NCC کیاڈٹ نے گارڈ آف اور آنر دیکھ سمانت کیا اس دوران سی ایم یوگی نے دھوجہ روحن کیا کارگرم میں جن پرتی ندی مہارانہ پرتاپ شکشہ پارشت کے ادھکاری کمچاری اور چھا چھا ترائے بھی موجود رہے مہوبہ پہنچی مہد پردیش کی پور مکھی منتری اور پور کیندی منتری انہوں بھارتی کنیجی کارگرم میں شاملوں نے پہنچی جہاں انہوں نے کین بیتوال لنگ پریوجنا کو لے کر پور مکھی منتری مولائم سنگھ یادف کی تاریف کی جبکہ اکلیش یادف کے بیانوں پر تنجکستے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی اسیم مد بھاشا کا بھکتان کرنا پڑے گا اپنے آپ کو بڑے خاندان کا سمجھتے ہیں اکلیش اور ان کا یہ گھمنٹ انہیں ہی لے ڈوبے گا آگے امہ بھارتی نے سی ایم یوگی آتنات کی بھی جم کر تاریف کی یہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری سیٹیں پہلے سے بڑھیں گی پہلے سے اس لئے بڑھیں گی کی کیونکہ پہلے جو ہمیں بہت ملے تھے وہ اس لئے ملے تھے کہ موڈی سرکار سے جتنا سنبب ہو سکا تھا یہاں پر کام ہم نے کیا تھا مجھے خود یاد ہے کہ 2017 تک مجھے کتنی کٹنائیاں آئیں جہاں سی نہیں میں آج تک نہیں بھول سکتی اجیسے شیر نہیں اپنے شابکوں کی رکشہ کرتی ہے مجھے اس طرح سے وہاں لوگوں کی رکشہ کرنی پڑی تھی 2017 تک میں کیسے کیسے بچا کر کے چلی دی اپنی سیٹ کو اور مجھے کتنی طرح سے دھنگیاں دینی پڑتی تھی اکیلے میں ڈی آئی جی ایسی اور ڈی ایم کو یہ تو ادحاظ ہے جو لکھنے لائک ہے اور اس لئے 2017 میں جب ہمیں اتنی سیٹیں بل گئی صرف اس لئے کیونکہ موڈی جی کے خبر محوبہ سے ہے جہاں کل پہاڑ گوتوالی کے کٹواریا ایک یفتی نے اپنے ہی تین بچوں کی ہتھیا کرنے کے بعد خود بھی فاسی لگا کر آتمتیا کر لی مائی گھر کے اندر ملے شو کو دیکھ کر پریوار کے لوگوں میں کو رام مجھ گیا جس کی سوچنا پر پہنچے مائی کا پکش کے سسرال پکش پر آروپ لگاتے ہوئے کاروائی کی مانگ کی ہے اس پورے ماملے میں پولیس ادھک شک سودہ سنگھ نے کہا کہ ہر پہلو سے جانچ کی جا رہی ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ آنے کے بعد بھی آگے کی کاروائی کی جائے گی بہو ختم ہو گئے یہ بچے کیا نام تا بہو گا سو نام اور بچے کترے کا تو ہو گئے کالیاں بہو بسال بہو بچہ تو اور چھوٹی بچی کو ہارٹی اور انجو انجو کا کیسے گھٹنا کھٹے تو یہ کیسے گھٹنا کھٹے تو ہی کیسے ختم ہو گئے اب صاحب سونت کے پانس ہی لگائی ہم نے تو دکھو لو نہیں کہ کہ کان لگائی کان ہے رات کے پہلاں بچہ ماری پھنا پر مار گئے اس کا کوئی کارن معلوم چلا ہے اب صاحب جو ہوتا ہے آگتی کم کچھو آگتی دنیا میں دیکھا سریع پیچانے کا کاران پیمار جس کا کافی علاج کرائے بھالا جی لوگ آگے کام گی دروار کام گی دروار ڈونیا کو کرو آڑ کے انترگرد آج ایک مہلا نے اپنے تین بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر میں مریت پائی گئی ہے اس سمبند میں جو تینوں بچوں ہیں ان کے شریر پر بھاؤ بھی ہیں اور گلے میں رسی بندی ہوئی ہے مہلا کے بھی جو ہے وہ گلے میں رسی بندی پائی گئی ہے اس سمبند میں پنچات نام اور پیم کی کاروائی پی جا رہی ہے شریر جو ہے ان کے مائکے والوں کو بھی بلا لیا گیا ہے جیسا جس طرح سے آگے کی کاروائی پی ایم کے بر پچات ہوگی اسے حساب سے کیجئے ہیں چھوٹی بہن تھی ہم تو جب آئے ہمیں تو کچھ نہیں پتا پر کیسے کیا رہت نہ ہوگی انگریٹیٹ کھولے ملے اب جو بھی سکا ہوگا اب کوئی معلومہ آپ کی چھوٹی بہن تھی خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تھا ڈلی فون لائن پر جوڑ چکے ہیں تو ڈلی پی کیا کچھ کارن تھا جس کے چلتے یفتی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا محلے والوں کا اور آس پاس کے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ مانسک روح سے محلہ دکت میں رہتی تھی پریشان تھی اور حالانکہ ان کے جو مائکے والے ہیں ان کا آروپ یہ ہے کہ ان کے اور ان کے پتی کے بیچ دیواز چلنا تھا جو مرت کا ہے تو اس نے اپنے تینوں بچوں تین بچوں وہاں مرت پڑے ملے اور محلہ نے فافی کے فندے پر محلہ جھولتی ملی اب پولیس حالانکہ خورن سے ٹیم بھی پہنچ گئی ہے پولیس ایس پی مہوبہ پلپہال پولیس اور بھاری پولیس موقع پر پہنچ کر پورے معاملے کی جاج کر رہا ہے جی بہت بہت شکریہ دلیب ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لئے اور یہ صدر کوتھ والی شیت کے پولیس لائن میں ایس آئی کے باب اوپت پتہنات سوریش کمار کو نہاتے سمیں دل کا دورہ پڑ گیا جس کے بعد پوریجنوں نے آن انفانن میں ان کو اسپتال میں پتی کرایا جہاں علاج کے دوران ایس آئی سوریش کمار کی موت ہو گئی جس کے بعد پوریجنوں کا رو رو کر برحال ہو گیا اور پولیس میں بھاگ کی کمگین ہو گیا کیا کہ جی اللہ کی سالہ میں صوبے 6.50 منٹ پر یہ ویقی ہے کافی گمبر عوستہ میں تھے جس کا یہ دورہ نے کی مرتبتہ پہا ہے کل تک تو ٹھیکھے ہیں اب یہ شیبہی کیسا آپ کو کہاں کیسے سوچنا ملی ہے؟ آپ کو امکل لوگ نے بتایا پہلے ہاں پیماں رہتے تھے پہلے یہ نانے گئے انہوں نے سابون لگایا سریر میں اور سابون لگا کے یہ وہاں ہی گر پرے گر پرے اٹیک پر گیا ہم لوگ لے کے آئے یہاں تو وہ خدم ہو چکے تھے اور یہ ان کا نام سب نام ہے تو رسک مار یاد ہو خبر بلند شہر سے ہے جہاں پر تیز رفتار بائیک سے ایک نیل گائے ٹکرا گئی اس آدسے میں بائیک سواری وقت کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور ایک غائل بھی ہو گیا مہیں گو سائی گرامیڑوں نے روڈ جام کر دیا اور موقع پر پہنچی پولیس جام کھلوائے میں جڑ گئی ہے اسثانے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نیل گائے کے آنے سے لوگوں کو کافی نقصان ہو رہا ہے اسثانے پرشاسن سے کہیں بعد شکایت کرنے کے بعد بھی اس سمسیہ کا سمدھان نہیں کیا جاس رہا بلند شہر کے تھانہ چھتاری ایستیت پندرہ ول اترولی مارک پر ہوا یہ سڑک آتزا آیوڈیا میں رام جن بھومی کے پکشکار رہے مہند دہم داز نے اپنے گروہ اور رام جن بھومی آندولن میں سکری بھومی کا نبھانے والے اب ابھی رام داز جی کے مہاراج کی ایک تالیس بھی پر نتے تھی منائی گئی تو وہیں بابا ابھی رام داز کی شردانجلی سبہ آیوڈد بھی کی گئی اس دوران سنت مہندوں نے پوش پانجلی سر میں سمارپیت کی کی دراصل 22 سے 23 دسمبر 1949 گورات کو ویوادت عمارت میں بابا ابھی رام داز نے رام للا کی مورتی پر اسطاپیت کی تھی مہند پر نتیتی کے افسر پر مہند درم داز نے گھوشنا کی کہ انہوں نے کہا کہ بابا ابھی رام داز کے نام سے آیوڈیا دھام میں سنسکرٹ وشفیت چالے بنایا جائے گا بابا ابھی رام جنم ہم دھارک بابا ابھی رام داز جی کے ایک تالیسوہ پونتی تھی پر میں بابا ابھی رام داز جی کے نام سے ایک ڈیورسٹی کہی آچہ 20 20 ڈیالے ایک بننے جا رہا ہے جس میں سنسکرٹ کے سنسکرٹ کے ہی بیوستہ پڑھائی لکھائی ہوگا اس کا نام رکھا گیا ہے رام جنبھوم سمرپیت بابا ابھی رام داز بید بیدانگ سکھن پر سکھن بولن شہر میں دھکونیا کان میں مارے گئے کسانوں کو سپائیوں نے شرط دھانجلی دیتے ہوئے کالا عام شہید اسطم پر کینل مارچ نکالی اس دوران سپائیوں نے سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے آروپیوں کو خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے یہ مارچ پور منتری راجیو لودھی کے نیتت میں نکالی گئی اور انہوں نے اس ماملے کے دوشی کے اندیر راج منتری کو برکاس کرنے کی بھی مانگ اٹھائی ہے لکھیمپور کھیری میں نردوش کشانوں پر اس موجودہ جالے سرکار کے منتری کے پتروں پروارکرس پارٹی کے لوگوں نے دھنڈہ رکھ کشانوں پر گاڑی چلا کر ان کی نردوش کشانوں پر ان کی نردوش کشانوں سرکار نے اس کے بعد میں کوئی افسوس بھی جہر نہیں کیا ہے آج اس کا ایک مہمپور ہو رہا ہے اور بھارت سرکار کے جو راج منتری ہیں جن پر گرہ منترانے ہیں موجودہ سرکار میں شامل ہیں سرکار نے ان کی اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا ہے نہ ہی کوئی ہٹانے کے بارے میں نہ ہی ایکشن کے بارے میں کوئی بول رہا ہے کتھا پردیش کی جنتہ اس سمیں جتنا بھی کسان ہے سب سرکار کے خلاف میں وہ چاہتا ہے تو دو ہزار بائیس میں سرکار بدلی جائے اور اس کے لئے سماجھواری پارٹی کی سرکار آئے کسانوں کے حط میں جو سرکار ہوتی ہے وہ یہ کام نہیں کر رہی انہیں پتا ہے کہ سماجھواری پارٹی یہ کیسی ہے جو کسانوں کے سائبر ہکنگ کا اٹھاگی کرنے والے گینک نے نائزیری امبول کے قیند کی جیان میڈیکل کالیج میں موت ہو گئی یہ بندی اچائیوی صحیت ان کئی بیماریوں سے اگرست تھا جن کی زمانت پر پرتکیابی شروع ہو چکی ہے اس موقع پر ورش جیل ادھیک شک ویپن نے بتایا کہ جیل سے آنے کے بعد جانچ میں اسے اچائیوی صحیت ان کئی بیماریوں سے اجا کر ہوئی اس کے چلتا ہے اسے اب تک دو بار جیان میڈیکل کالیج لنبے سمیے کے لیے بھرتی کرایا تھا ہاں جو اے نام کے اپنا ایک انمیٹ تھے اور وہ تمام بیماری ہو سکرست تھے چاہے بھی پیشنٹ تھے اور ہاں سی اوپیوڈی سی ایڈی پتہ نہیں کیا کیا ٹرمیاری ہوتی ہے ساتھ تکلیف 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 سب تکلیف ان کا بھی سمبوتہ ہے کہ اسے بیل ہو گیا تھا نہیں ہوا تھا چندک جنگائی نہیں تھے اور ہم نے تو جس دن ان کی ڈیت ہوئی تھی اس کے پہلے ان کے وقیل صاحب سے بات ہوئی تھی تو ادھر سے کچھ ایسی چیزیں سننے پہ جس کو میں آنے کا نہیں بول سکتا اس کے بعد وہ بیچین ہو گیا تھے وہ نرس وغیرہ شٹاف وغیرہ علیگر میں راشتی سواستہ میشن کی مہیلا سامویدہ کامچاریوں نے سی اے مو کاریالے پر بچوں کے ساتھ مل کر دھنا پردشن کیا پردشنکاری مہیلاوں کا کہنا ہے کہ کافی وقت سے ساتھ ستری مانگوں کو لے کر پردش دھنا پردشن چل رہا ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی پردشن کاریوں کی مانگوں میں سامان ویتن جاپ سیکیورٹی بیما پولیسی ہے اور آشب بہو کا ماندے جیسی مانگی بھی شامل ہے ہمارا پردشن چل رہا ہے تیس تارک سے ابھی کنٹینیو چل رہا ہے ہمارا آنشت کالین دھڑنا ہے یہ ہمارا ساتھ ستری مانگ ہے پہلی دیمانڈ ہے ہماری نیامیت کرن کرنا دوسرا ہے ویتن ویسنگتی اس تھان آنترن ہے ہمارا کہ جو ایک زلے میں لے رہے ہونے دوسرے زلے میں جانے میں پریشانی ہے جوب سیکیورٹی ہے اور بھیما پولیسی ہے آشب بہو کا ایک نیامیت ماندے ہونا چاہیے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اوپر ہمارے پرانتی ادھیاک ہیں تھاکو مہینگ پرتاب سنگھ انہیں نا تو بلائے جا رہا ہے نا ہی ان سے وارتہ کی جاری ہے یا اترپدیس راستی سواستر مسان سنویدہ کرمشاری سنگ کی اور سے یہ کارکرم کیا جا رہا ہے پہلے ہی الٹیویٹم دیا گیا تھا کہ یہ 29 نومبر تک مانگے پوری نہیں کی جاتی ہیں تو ایک دسمبر سے پور روپیڑ ہرٹال کا شروع کی جائے گی سرکار نے وارتہ کی سہمتی بھی جتائی لیکن ان کا کوئی لکھت ساسنا دیس جاری نہیں کیا ہے تو ہماری یہی مانگے جب تک جن مانگوں پر سہمتی بنی ہے ان پر لکھت ساسنا دیس جاری نہیں کیا جاتا ہے تب تک اور یہ جنپت کے بات آج ستگیل انڈیا لیمٹیڈ کے کھانپور گاؤں میں بنی ٹینکر پارکنگ میں گیا ہے انڈیا لیمٹیڈ پرشاسن کار کھانا نردیشہ لے اور میوچل ایون پارٹن اساییوگ سے آف سائٹ ایمرجنسی پلان کا زیہر سر یعنی موگ ڈریل کیا گیا موگ ڈریل کے دوران ٹینکر پارکنگ میں کھڑے ایل پی جی گیس ٹینکر میں گیس کا رساف شروع ہو گیا سوچنا پہنچتے ہی گیس پلانٹ میں ایمرجنسی سائرن بھجا دیا گیا اور کچھ منٹوں میں ہی گیس پلانٹ سے آگ بجانے کے لیے فائر کی چار گاڑیاں گھٹنا سطل پر پہنچ گئیں کچھ دیر بعد انٹی پی سی کے پلانٹ سے سبھی دمکل کی گاڑیوں نے پہنچ کر آگ بجانے کا کام شروع کیے دیا گیس رساف رکنے کے لیے کرمی لگ گئی اور ہوا کا رک دیکھتے ہوئے فائر کرمیوں نے پانی ایم فوم کا چھڑکاف شروع کیا جس سے گیس ادھر دھر نہ فیل پائے آنن فانن میں گیس کو سکھانے کے لیے فوم کو فیل آیا گیا اور اس دوران گیس کے رساف سے گھائل ہوئے لوگوں کو ترنت ایمپولنس کی کئی مدد سے اسپتال بھیجا گیا اس موگ ڈریل میں گیس کے سیکڑوں کرمیوں نے بھاگ لیا فتیپور کے کئی گاؤں میں شد پیجل آپورتی سرکاری خاکا بے اثر ہو گیا بیتے چار سالوں میں چاندپور گاؤں کی پانی کی سپلائی کم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پانی کی ٹنگی سے چاندپور اور آس پاس کی گرام پنچائتوں میں شد پیجل آپورتی ہوتی ہے چاندپور گرام پنچائت میں بھکنے پوروں اور گرام پنچائت سٹھی گوا جیسے کئی گاؤں تک شد پیجل پورتی کے لیے قریب ورش انیس سو سی ستاسی سے اٹھاسی میں تقریباً پیسٹ لاکھ خرچ کر کے پانی کی ٹنگی اور ڈبل پمپ ہاؤس کا نرمان کر آیا گیا ویباہ کی اور سے ایک آپریٹر بھی جلا پورتی کے لیے تینات کیا گیا وہیں ایک پمپ ہاؤس قریب پندرہ سال پہلے خراب ہو گیا تھا اور دوسرا پمپ ہاؤس بیتے تین سال سے انتیم سانس لے رہا ہے ہمیرپور کے للپورا تھانا شیط کے اچھپورا گاؤں میں گاؤں میں ایک یوکھ کے گھر راج مصری کام کر رہا تھا تب ہی ہسری شیطر اپرادی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گولو چوبے کی گھر پہنچ گیا اور گالی گلوچ کرتے ہوئے فائرنگ کرنے لگا اور مصری کو لاتھی ڈنڈوں سے پیٹنے لگا جس سے مصری خون سے لطپت ہو گیا اور اسے گمبیر حالت میں پریجن جلاس پتہ لے کر پہنچے جہاں سے اسے کان پور ریفر کر دیا گیا اور علاج دوران اس کی موت ہو گئی گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی پولیس صدق شک کاملیش کمار دکشیط موقع پر پہنچے اور پروار سے مل کر دوشیوں پر کڑی کاروائی کا آشوہ سندیا پولیس نے کوئی نہیں سنائی کری ہے کوئی گاڑی کے پاس نہیں آیا مرید کے پولیس والوں کو بھیجا کہ جا کے دیکھو جا کے تو اس کو دیکھا کہ وہ انہوں نے کابل نہیں ہے پھر بھی وہ ایسو اور تھانے دان نہیں پاس آیا گاڑی کے تو آپ نے گھر کل سے پولیس آئی کی نہیں آئی کل سے آئی نہیں ابھی آئی ہے پرسرین کے رہنے والے منع جو راجگیر کا کام کرنے اورچھنی میں گئے ہوئے تھے وہاں پر کل ان کے ساتھ مار پیٹ کی گھٹنا کارید کی گئی تھی اس سمندھ میں کل ایف آئی آر لاج کیا گیا تھا آج کانپور میں ہیلیٹ اسپطال میں ایراج کے دورانی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس سمندھ میں رگھو اور ان جتنے بھی لوگ ہیں جن کے خلاف اویوگ پنجکرد کریا گیا ہے اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے بیرودھ کٹھور کاروائی کی جائے گی گنگیشٹر ایٹ کے بھی اور اس خبر پزادہ جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے سموادادا بریجیش اوجا فون لائن پر جڑ چکے ہیں تو بریجیش کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے آخر کیا ہے پورا معاملہ جی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پورا معاملہ جلے کے للپورا تھانہ چھتر کے اچپورا گاؤں کا بتایا جا رہا ہے یہاں پر گاؤں کی ہی گولو چوبے کے گھر میں یہ گاؤں کا منہ جو ہے یہ کام کر رہا تھا مزدوری کر رہا تھا یہ راج مستی بتایا جا رہا ہے اسی دوران گاؤں کا ہی ہسٹری سیٹر جو رگو ہے یہ اپنے چارتھے ساتھیوں کے ساتھ وہاں موقع پر پہنچا رہا ہے اور کشی بات کو لے کر ان کے دونوں کے بیچ میں باد بیواد ہوا ہے اور باد بیواد سے اتنا بل گیا کہ رگو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر ہر فائرنگ کری ہے اور منہ کو لاکھی ڈندوں سے جمتر پیمارہ پیٹا ہے جس کی ایناس دوران کانپور میں موت ہو گئی ہے بریجیش کین کارنو کے چلتے اس ہسٹری شیٹر نے اتنی بڑی واردات کو انجام دیا ہے واردات کو انجام کی پیچھے وجہ یہ بتائی جا رہی کہ اس پورے پرکڑ میں جمینی بیواد کا مدہ بتایا جا رہا ہے کہ آکے یہ جو گوھروں جو ہوئے ہیں ان کے بیچ میں اور رگو کے بیچ میں جمینی بیواد بتایا جا رہا ہے جہاں پر کام ہو رہا تھا جہاں پر مکان بن رہا تھا وہ مکان بیوادت بتایا جا رہا تھا اور وہی وجہ ہے کہ یہ جھٹنا ہوئی ہے کیا جمینی بیواد یہ کافی سمیں سے چل رہا تھا کیا پہلے بھی اس طریقے کی پہلے بھی ان لوگ کی نوک جوک ہو چکی ہے نہیں اس طریقے کا معاملہ پہلے ابھی سامنے نہیں آیا حالانکہ ابھی حالی میں جب مارپیٹ کا ماملہ آیا ہے تو ملنہ کے پریجنوں نے پولیس میں ماملہ درد کر آیا تھا مارپیٹ کا تو اب پولیس نے اس میں کوئی کٹھول کاروائی نہیں گوپر کری تھی جس کے بعد پریجنوں میں خاصی ناراضگی بھی تھی اور مارپیٹ کے دوران اسے صدر اسپدار سے کان کو ریفان کیا گیا جہاں اس کی دوران موت ہو گئی ہے بہت بہت شکریہ پریجیش ہمارے ساتھ اس خبر پر جوڑنے کے لئے رائی پر علی میں مانکوں کو درکنار کر کے چل رہے قریب پانچ نرسنگ ہوم بد ہو جائیں گے نائسرے سے ریجسٹریشن کے بعد مانک پر گھڑے اترنے والے نرسنگ ہوم ہی اب سنچالت ہو سکیں گے جس میں سواسپ باغ جلد ہی نرسنگ ہوم سنچالکوں کو نوٹس بیجے گا بہت آدھے کی دس دو ہزار دس میں کلینکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کے اترپردیش میں ابھیتہ کا لاغو نہیں ہوا تھا حالی میں اس ایکٹ کیوں اترپردیش میں لاغو کرائے جانے کے لئے کر سبھی جلوں میں سی ایم او کو چٹی بھیجی گئی ہے درسال اس ایکٹ میں نیشنل ملنگ کورٹ سے لے کر پولیوشن کنٹرول ایکٹ کے تک کا پالن کرنا ہوگا لاغو ہونے کا جیو آیا ہے اس کو کس طری سے دیکھتے ہیں آپ لوگ جو نرسی ہونرز ہاں اس میں آنا ہے ابھی لیکن ابھی بولا ہے کہ شاید جنری سے سٹارٹ ہوگا اور اس میں پھر دو تیم مہینے کا ٹائم دیں گے اپنے اپنے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا اس کے ساپ سے انروح تیار کرنے کا مارس تک لیکن ابھی اور کافی چیزیں اس میں ڈسکیشن ہونی ہے ہمارے آئی سٹیٹ کے جو آئی میں پریسیڈنٹ ہے ان سے ڈسکیشن چل بھی رہا ہے وہاں سبھے ان کی منسٹری سے تو اس میں بھی اور چیزیں آنی ہے تو بہر چیز کلیر ہوگا بس تھوڑا سا ایٹ کے بارے چیزیں ایکچولی اس میں کلیر نہیں ہے اس میں بس بکت یہ ہے کہ اس میں ٹیکسیشن بہت ہے ملہب 21 طرح سمجھئے کہ نئے ٹیکسز ہو رہے ہیں اور جو بہت بڑے بڑے اسپطال ہیں بڑے بڑے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ نیرسی ہومز کو لیڈر کے کوئی نئے دیشا دیشا آئے آپ کیا کیا جائے جائے گا نرسی ہومز کے لیے 2010 میں ایک ایک پاریت ہوا تھا جس کا ایمپلیمنٹیشن کے لیے ساسنا دیش ابھی کنچار دن پہلے پہلے ہوا ہے اب اس ایمپلیمنٹیشن مطلب پردیش میں وہ ایک اولا گو رہا ہے اور اسی کے نردیش آنشار رائے بریلی کے دیتھانا شیطر میں ٹیکاری داندو گاؤں میں پریمیکا سے ملنے گئے پریمی کی دھاردار ہتیا سے نرم ہتیا کر دی گئی اور پریمیکا کے پتی دیور پر ہتیا کا آروپ لگایا گیا جس کے بعد پولیس نے ایک آروپی کو حراست ملیا جبک ایک یوک ابھی بھی فرار چل رہا ہے فلال پولیس نے یوک کو شف میں کبز ملے کر پوس موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور فرار یوک کی تلاش چاری ہے خبر رائی برلی سے ہے جہا پریمیکا کے پتی اور دیور پر آروپ لگائے گئے ہیں جہاں دھاردار ہتھیار سے ہوئی ہے پریمی کی ہتھیا جس کے بعد پولیس نے ایک آروپی کو حراست ملیا ہے اور پریمیکا کے پتی دیور پر ہتھیا کا آروپ لگایا گیا ہے جس کے بعد پولیس نے ایک آروپی کو حراست ملیا جبکہ ایک یوک ابھی بھی فرار چل رہا ہے فلال آروپی پولیس نے یوک شرف کو پوس مہتم کے لیے بھیج دیا ہے اور فرار یوک کی تلاش جاری ہے اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سموادہ تھا اوم شنکر فون لائن پر جن چکے ہیں تو اوم شنکر کیا کچھ جانکاری مل پاری ہے اکر کیا ہے پورا ماملہ دیکھیں جو مہلا سے مرتق کے سمبند تھے اور رات میں اس مہلا کے بلانے پر یہ اینکت یادو نام کا رکھا ہے جو اس کے گھر گیا تھا لیکن اس مہلا کے پتی اور اس کے دیور نے مل کے اس کو کلہ ہاری سے حملہ کیا جس نے اس کی موقع پر ہی دردنا موت ہو گئی ہے اوم شکر کیا کچھ کارن ہے کیا یہ پریم سمبند جو بھی چل رہا تھا کتنے سمی سے چل رہا تھا بڑے سے پریس رکھ کارن بھی کریں گے بہت بہت شکریہ اوم شکر ہمارے ساتھ اس خبر پر جن لیے پریس نے بتایا کہ اس حادثے میں کار سے لاکھوں روپے اور موپائل فون بھی پر آمد ہوئے ہیں یوپی کے سمبھل میں کافی سمی سے فرضی دستاویز لے کر بینک سے کرج لینے کا دھاندہ چلائے جا رہا ہے اس بات کا پتہ پریس کو تب چل گیا جب رائیس فرضی دستاویز لگانے دو آروپے کو گرفتار کر لیا ہے سمبھل میں بھارتی کسانیوں نے گے کر کر دھانے پر دھانے پر دھانے بیٹھ گئے دھانے کی وجہ سے وہاں پر لمبا جام لگ گیا مہا سچیف ویجین سنگ یاد نے کہا کہ ویباغ میں کوئی بھی کام کرانے جاؤ تو سوویدہ شل کی مانگ کی جاتی ہے اس کے ویروض میں 25 نومبر کو رکھدان کے لیے پریڈیت کریں اور اس گروپ سے جڑ کر زرطمن لوگوں کو رکھدان کرتے رہے ہیں پاکی خون کی کمی سے کسی کی جان نہ جائے اور تفدیش کی اب تک کی خبر بفلال بس اتنا ہی اور دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمسکار موسیقی